الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول العمین وعلى آلہ وآصحاب اجمعین إلى یوم الدین اما بعد فقل اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرخان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما نتئیمكم لی وجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا صدق اللہ مالان و نسیب رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی محترم وابستگان جماعت آج کی اس خصوصی اجتماع کے اندر جس موضوع کے تحت آپ لوگوں سے گفتگو پیش نظر ہے وہ موضوع بدلتے حالات میں وابستگان جماعت اور ہماری اجتماعیت ہے اس موقع پر انشاءاللہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا ایخینا ہم سب لوگ موجودہ جو وبائی صورتحال ہے اس سے بخوبی واقف ہیں اور اس وبا کے نتیجے میں ہمارے حالات کے اندر بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں میں ان تمام تبدیلیوں کا تذکرہ تو اس موقع سے نہیں کروں گا لیکن ترجیحی بنیاد پر چند ایک کا تذکرہ کرتے ہوئے ان بدلتے حالات میں وابستگان جماعت کو کس طرح پیش رفت کرنی ہے ہمیں کس طرح اپنے مقصد کے تحت سرگرمیوں کو انجام دیتے رہنا ہے اس کی طرف نشاندی ہی کرتے ہوئے چند وزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سب سے پہلی تبدیلی جو واقع ہوئی وہ ایک غیر یقینی صورتحال کا ہم سب لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے وبا کی وجہ سے بھی اور لاکڈاؤن کے سلسلے میں مرکزی حکومت نے اور ریاستی حکومت نے وقتاً فوقتاً جو مختلف فیصلے کیے ہیں اس سے صورتحال بہت بڑی حد تک ایک غیر یقینی صورتحال تھی جس سے ہم سب لوگ اپنے آپ کو گزارتے رہے ہیں اور ابھی بھی کچھ حد تک حالات تو خوابوں میں آئے ہیں لیکن بڑے شہروں کے اندر خاص طور پر حالات ابھی بھی مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں ہیں اور ایک غیر یقینی صورتحال ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک نارمل زندگی کی طرف آئیں گے ہماری یہاں کی ریاست کی معاشی صورتحال ہے یہاں کی جو غریب عوام ہیں ان کی اپنے مسائل ہیں اور بھی اس طرح کی مختلف سیچویشن ہیں تو یہ غیر یقینی صورتحال کس طرح تبدیل ہوگی یہ برحال ایک چیلنج ہے جس پر ہم سب لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا تو اس غیر یقینی صورتحال کے اندر اس کا جو ایک امپیکٹ عوام کے اوپر پڑا عوام کی ایک خاصی تعداد خوف زدہ رہی ابھی بھی خوف زدہ ہے اور خاص طور پر جو مختلف حالات اس وقت پیش آ رہے ہیں تو ایک انسرٹینٹی بنی رہی ہے لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اس غیر یقینی صورتحال میں بھی کچھ لوگ ضرور ایسے رہے ہیں اور ان لوگوں ان لوگوں کی بڑی تعداد ہماری اپنی جماعت کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ انہوں نے اس وبائی صورتحال میں جو احتیاطی تدابیر ہو سکتے ہیں ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے جو متاثرین وبا ہے خاص طور پر جن میں ایک خاصی تعداد مریضوں پر مشتمل ہیں تو ان کے علاج کے لیے اپنی خدمات کو پیش کیا پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہم کو نظر آئی کہ جو متاثرین لوگ ڈاؤن کی جو مختلف مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے سلسلے میں انہوں نے بہت ہی پرو ایکٹیو رول الحمدللہ ادا کیا ہے مختلف جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی تھی ان تمام کو اختیار کرتے ہوئے الحمدللہ انہوں نے اپنی سرگرمیوں کو انجام دیا ہے اور خاص طور پر اس کے اندر جماعت سے وابستہ افراد کی بھی ایک بڑی تعداد الحمدللہ ہم کو نظر آتی ہے بالخصوص بڑے شہروں کی جو ہماری جماعتیں تھی اس سے جو وابستہ ہمارے افراد تھے الحمدللہ انہوں نے اپنی جان کی پروہ کیے بغیر اپنے وقت کو ایڈجیس کیا چاہتے تو وہ بھی اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ سکتے تھے لیکن جب ان کے سامنے تخاظے آئے کہ ملک میں جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے بہت انسرٹینٹی کا ماحول ہے اور اس میں خاص طور پر معاشی لحاظ سے جو کمزور لوگ ہیں ان کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں ان کے اپنے کھانے کے مسائل ہیں ان کے اپنے روزی کے مسائل ہیں ان کے لیے گھر نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسے تھے بڑے شہروں کے اندر خاص طور پر کہ جو اپنے گھربار کو چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں شہروں کا انہوں نے رخ کیا تھا وہ اب اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹنا چاہتے ہیں ان کے ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں تو ان تمام چیزوں کو حل کرنے کے لیے ہمارے جماعت کے وابستگان نے الحمدللہ بہت نمائی کردار ادا کیا ہے ہم سب لوگوں کو ہمارے ان وابستگان کی اس کارکردگی کو بہت خدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے ان کے حوصلوں کو مزید ہمیں بڑھانا چاہیے تاکہ یہ اور زیادہ مضبوط ہو کر میدان عمل کے اندر ایکٹیو رہ سکیں لیکن جو خدمت خلق کے تحت الحمدللہ ہمارے وابستگان کام کر رہے ہیں تو اس موقع پر صرف ایک گزارش کرتے ہو اپنے گفتگو کا آگے بڑھانا چاہتا ہوں حالانکہ یہ بات ہمارے پیش نظر رہتی بھی ہے اور وابستگان جماعت اس کا خاص طور پر احتمام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی تذکیر کے طور پر یہ بات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدمت خلق کی سرگرمیاں جب ہم انجام دے رہے ہیں تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ جن مستحقین کی ہم مدد کر رہے ہیں ان کے عزت نفس کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے اس کا ہم خاص طور پر خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کریں ہم خاص طور پر ان سرگرمیوں کے دوران اپنی نفس کا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں ریاکاری نام و نمود یا شہرت کا جذبہ کہیں دبے پاؤں ہمارے اپنے نفس میں جگہ تو نہیں پا رہا ہے اس لحاظ سے ہم اپنے تسکیر نفس کی طرف بھی متوجہ رہیں شیطان ہر وقت ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کبھی بھی ہمیں راہ راستے بھٹکا سکتا ہے تو اپنی نفسانی خواہشات پر خوابو پاتے ہوئے بہت نیک جذبے کے ساتھ ہمیں ان سرگرمیوں کو انجام دیتے رہنا چاہئے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کے اندر اس قیفیت کو اور نفس کی ان قیفیات کو ان سال جذبات کو غیر معاملی اہمیت دی گئی ہے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز جس قرآن مجید کے آیت کی تلاوت سے کیا اس کے اندر بے اللہ رب العزت اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کی قیفیت کو بیان کرتے ہیں کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ جو لوگ غربہ کی مدد کر رہے ہیں ان کے لئے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں خیدیوں کے لئے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں تو وہ ان لوگوں سے ان مستحقین سے یہ بات ارس کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لئے ہم ان تمام سرگرمیوں کا انجام دے رہے ہیں یہ بات وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اسلام کی اخلاقی تعلیمات کے اندر اس بات کو خاص اہمیت دی گئی ہے کہ ہمارے دل میں کبھی بھی کوئی ریاہ کا جذبہ نہ ہو اخلاس واللہیت کے جذبے سے ہمارا دل ہمارا قلب معمور ہو اور ہم اپنے ان تمام سرگرمیوں کے ذریعے اللہ رب العزت کو خوش کرنے والے بنیں مستحقین کے جب ہم مدد کرتے ہیں تو خاص طور پر یہ بات ہمارے حلقے میں اور ہمارے رفقہ کی جانب سے بات آتی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں مستحقین کی جو فوٹوز لینی پڑتی ہے تو وہ ہماری رپورٹ کی تیاری کے لئے ہے تاکہ جو کچھ سرگرمی ہم نے انجام دی ہیں ان سرگرمیوں کو ہم اپنے ڈونرز تک ہمارے اپنے اہل خیر حضرات تک پہنچا سکیں تاکہ وہ اور مزید ہمیں اس سلسلے میں اپنا تعاون پیش کر سکیں لیکن میں اس سلسلے میں جو بات آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں دیکھئے کتنی قابل عمل ہے یہ ابھی ہمارے پاس جماعت کے اندر یہ جو کلچر ہے کہ ہم اپنی سرگرمیوں کے تعریف کے لئے رپورٹس کو اہمیت دیتے ہیں اور رپورٹس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ سرگرمیوں کا تعریف ہو تو ہمیں بہت زیادہ رپورٹس کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہماری اپنی سرگرمیاں اتنی امپیکٹ فل ہو اس کا اثر معاشرے کے اوپر اتنا گہرا ہو کہ ہمیں رپورٹ کی بیساکی کا سہارا لینے کی ضرورت نہ پڑے جس طریقے سے میں اکثر یہ بات اپنے رفقہ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس سے واقفیت حاصل کرنے کیلئے لوگوں کو کسی نیوز چینل کی یا کسی اخبار کو ریفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ سورج کا نور اور سورج کے اندر جو حرارت ہے اس کو ہر کوئی طلوع آفتاب کے بعد محسوس کر سکتا ہے تو ہمیں اپنی سرگرمیوں کے نور کو اتنا زیادہ ہمیں پھیلانا چاہیے اتنی پور نور ہماری سرگرمیاں ہو کہ اس کے نتیجے میں آج دنیا کے اندر جہالت تھے وہ میٹیں اور ہماری سرگرمیوں کے اندر ایسی روحانی تاثیر ہو کہ ہمارا معاشرہ ہماری ان سرگرمیوں کے امپیکٹ کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے اور ہم اپنی ان سرگرمیوں کے اندر ایسی حرارت پیدا کریں ایسا اس کے اندر ایک جذبہ ہو جس کے نتیجے میں جو کچھ ہم لوگوں کو واقف کرانا چاہتے ہوں ان تمام سرگرمیوں سے ہمارے حوابستگان اور ہمارے اہل خیر حضرات بھی واقف ہو جائیں تو یہ ہماری سرگرمیوں کو امپیکٹ فل کیسے بنایا جا سکتا ہے ہماری سرگرمیوں کی روحانی تاثیر کو ہم کیسا بڑھا سکتے ہیں اس طرف ہمیں بہت زیادہ متوجہ ہونوں کی ضرورت ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو بات اس موقع سے میں آپ لوگوں کے سامنے ارز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ خدمت خلق کے محاصف پر تو الحمدللہ جماعت کے افراد جماعت کے وابستگان بہت پرو ایکٹیو رول الحمدللہ ادا کر رہے ہیں اور ہم نے بہت اچھے نئے ٹرینڈز بھی سیٹ کیے ہیں لیکن ابھی ہم کو آگے بڑھ کر جس طرح کے تخاذے اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح کی جس طرح کی بڑے پیمانے پر رخومات کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا فوکس ان چیزوں پر زیادہ ہونا چاہیے کہ حکومت کے پاس جو کچھ ریسورسز ہیں ان ریسورسز کو مستحقین تک اور جو اس کے اصل حقدار ہیں ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں ان چیزوں کو انشور کرنے کے سلسلے میں ہمیں بہت پرو ایکٹیو رول ادا کرنا ہوگا وقت خسمتی سے اس وقت حکومت میں جو لوگ ہیں ریاست حکومت نے تو بڑی حد تک بہت ساری سرگرمیاں کی ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے راحت کا سامان مہیا کیا ہے لیکن مرکزی حکومت کی جانب سے جو اخدامات ہونی چاہیے تھے ایک ویلفیر سٹیٹ کا جو ہمارے پاس تصور ہے تو جو اخدامات مرکزی حکومت کی طرف سے ہونی چاہیے تھے خاطرخواہ اخدامات ہو نہیں سکے ہیں ہمارے یہ منسٹرز زیادہ تر ایونٹ مینجر بن چکے ہیں تو اس کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت کی طرف سے جو کچھ اخدامات ہونے چاہیے ان مستحقین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیونکہ بے روزگاری کا ایک مسئلہ رہے گا معاشی لحاظ سے بہت سارے مسائل رہیں گے کس طریقے سے معاشی گروت ہوگی یہ جو مختلف چیزیں ہیں تو ان کے لیے حکومت کو بہت سارے کانکریٹ خسم کے اخدامات کرنے ہوں گے صرف بھاشن سے یہ باتیں نہیں ہو سکے گی عوام کی اس شوشن کو بھی روکنا پڑے گا لیکن بدخسمتی سے حکومت بھاشن اور عوام کی اس شوشن کے اندر مصروف ہیں ہمیں آگے بڑھ کر بہت اس سلسلے میں کیا کہیں گے پولیسی انٹروینشن والے جو کام ہو سکتے ہیں ان اس محاص پر ہم کو بہت سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور کس طریقے سے پولیسی انٹروینشن کے محاص پر ہم کام کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں راہیں سجانی ہوگی کچھ کانکریٹ پلانز ہمیں بنانے ہوں گے اور پولیسی انٹروینشن کے محاص پر بہت پرو ایکٹیو رول ہم کو ادا کرنا ہوگا تو خدمت خلق سے اب آگے بڑھ کر عدل خلق کی طرف ہم کو پیش خدمی کرنی ہوگی اور اس پر مزید ہمیں غور و خوص کر کے بہت کانکریٹ پلانز بنانے ہوں گے ہم چونکہ امت وست ہیں خیر امت ہیں ہم عدل کو خائم کرنا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے یقینا یہ ہمارے اوپر ایک بہت اہم ذمہ داری ہے حالات کے اندر جو دوسری ایک تبدیلی آئی جس کا ایک امپیکٹ ہم کو اپنے سرگریموں پر محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ اب تک ہمارے درمیان یہ کلچر پایا جاتا تھا کہ ہم اپنے پولیسی پروگرام پر عمل آوری کے لیے اجتماعات کو کانفرنسز کو مہیمات کو بہت زیادہ ضروری سمجھتے تھے تو آف لائن ایکٹیوٹیز ایک بہت بڑا ٹول تھا جس کے ذریعے سے ہم اپنے منصوبے کو ایک عملی جامعہ پہنانے میں کامیاب ہوتے تھے لیکن اس وبا کے نتیجے میں جو لاک ڈاؤن تھا اس میں ہم بہت زیادہ آف لائن ایکٹیوٹیز نہیں انجام دے سکیں تو ہمیں اس موقع سے بہت زیادہ غور خوص کرنا چاہیے کہ اب ہم آن لائن ایکٹیوٹیز کو کیسے اس سے اپنے آپ کو فیملیر کر سکتے ہیں اور ان آن لائن ایکٹیوٹیز کے ذریعے سے کیسے ہم اپنی آئیڈیالوجی کو جماعت کے پیغام کو اسلام کے پیغام کو لوگوں کے درمیان عام کر سکتے ہیں الحمدللہ ابھی چند دنوں سے اس محاص پر بھی کام کا آغاز ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی جس تیزی کے ساتھ ہمیں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے اس میں ابھی ہم کو مزید تیزی کے ساتھ کام کرنا ہوگا تو جدید ٹیکنالوجی کو ہمیں سیکھنا بھی ہوگا اور اس سلسلے میں مختلف راستے بھی ہمیں نکالنے ہوں گے ہم ان حالات کے اندر اپنی آئیڈیالوجی کو بہت بہتر طریقے سے کیسا پیش کر سکتے ہیں ان چیزوں کو بھی ہمیں ڈیوائز کرنا ہوگا یقینا اب ڈائریکٹ ہم کوئی اجتماعات نہیں لے سکتے ہیں کوئی بہت بڑی کانفرنسس نہیں لے سکتے ہیں تو کیسے ہم اپنے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اس کے لئے بھی ہمیں راہے نکالنے کی کوشش کرنی ہوگی تیسری چیز جو اس موقع پر میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ایک خوف کی جو ایک منٹیلیٹی ہے جو نظر آتی ہے ہمارے عوام کے اندر اس خوف کی منٹیلیٹی سے ہمیں لوگوں کو باہر لانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے ہمیں لوگوں کے سامنے اس تصور کو پیش کرنا چاہیے کہ موت کا وقت بلکل متین ہے موت کی جگہ بھی متین ہے ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ان تمام سرگرمیوں کو انجام دیتے رہیں بہت زیادہ خائف نہ رہیں بہت زیادہ اپنے آپ کو گھروں میں ہم بلکل خید کر کے نہ رکھیں بلکہ جو عوام کے تخاظیں ہیں لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہو سکتا ہے ان کے مسائل حرکن کرنے کی سلسلے میں جو ایک پرو ایکٹیو رول ہم کو ادا کرنا ہے ان تمام چیزوں کو ہمیں اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے تو اس موقع پر ہمیں خاص طور پر زندگی کا جو تصور ہے موت کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے زندگی بعد موت کا جو ہمارا تصور ہے جو مومن کو جو حالات سے پریشان نہیں ہوتا ہے بلکہ پریشان حالات کے اندر بھی مسائل سے بھرپور حالات کے اندر بھی کام کی راہیں کیا ہو سکتی ہیں کام کی کام کی مختلف محاص کیا ہو سکتے ہیں ان کو وہ ڈیوائز کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اشتہاد کرتا ہے نئے نئے طریقے وہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے ان سب چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے وہ بہت کانفیڈنٹلی بہت اعتماد کے ساتھ میدان عمل میں آتا ہے اور مختلف محاصوں پر اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک ایکٹیو زندگی جو مومن کی بہت بڑی پہچان ہے تو اس موجودہ حالات کے اندر بھی یقیناً اس کی شکلیں بدل سکتی ہیں ذرائع بدل سکتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو ہر وقت ایکٹیو رکھیں عوام کے مسائل سے دلچسپی رکھیں اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں عوام کے جو مادی خسم کے جو مسائل ہیں جو ان کی زندگی سے عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ہماری ان پہ بھی نظر ہونا چاہیے اور نظریاتی سطح پر جو مختلف ایشیوز ہیں ان ایشیوز کو بھی ہم اس انسرٹینٹی کے ماحول میں اس وبائی صورتحال میں اس لاکڈاؤن کے اندر بھی ہم کس طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو بھی ڈیوائز کرنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرتے رہنا چاہیے آخرت کے تصور کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس کو بہت مدلل انداز میں بہت دلنشی انداز میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں اس موقع پر ایک اور چیز جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہوئی ہے کہ بدلتے حالات کے اندر ایک بڑی تبدیلی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس لاکڈاؤن کے دوران بھی اور ابھی بھی بڑی حد تک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو فرصت کے لمحات میسر ہیں کیونکہ ابھی بھی مختلف شہروں کے اندر خاص طور پر جہاں پر ابھی بھی کوویٹس کے مریضوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی ہے تو ان شہروں کے اندر ابھی بھی لاکڈاؤن کی جیسی ہی صورتحال موجود ہے تو ابھی بھی بہت سارے لوگ بہت اپنے گھروں کے اندر محدود ہیں تو فرصت ان کے پاس ہیں تو فرصت کے ان لمحات کو بہتر طریقے سے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس پر ہمیں غور و خوص کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اس لاکڈاؤن کے دوران ایک چیز جو بھر کر سامنے آئی وہ یہ کہ ہم معلومات کو حاصل کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ سطحی نہ بنیں بلکہ بہت سلیکٹیو ہمارا اپروچ ہونا چاہیے ہر خبر کی پیچھے جانا ہر خبر کو بہت انشور کرنے کے بعد عام کرنے کی کوشش کرنا یہ ہمارا اپروچ ہونا چاہیے ہر ایونٹ ہمارے لئے بہت زیادہ اہم نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمارے اپنے کچھ ٹاپکس ہونے چاہیے ہمارے کچھ اپنے موضوعات ہونے چاہیے جس کی بنیاد پر ہمیں خبروں کو تلاش کرنا چاہیے خبروں کو سکروٹنائز کرنا چاہیے کچھ کیورڈز ہم نے منتخب کرنا چاہیے جو ہماری دلچسپی کے لحاظ سے وہ کیورڈز ہو سکتے ہیں جیسے عدل ہے ڈیولپمنٹ ہے یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ان کیورڈز کی بنیاد پر اخبارات کو پڑھنا نیوز سرچس کرنا اور مختلف جنرلز وغیرہ جو آ رہے ہیں اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرنا یہ ہمارا اپروچ ہونا چاہیے بہت سیلیکٹیو خسم کا ہمارا ایک مطالعہ ہو ہمارا ایک اپروچ ہو معلومات کو حاصل کرنے کی سلسلے میں تو اس میں ہم حکمت کو بہرحال ملہوز رکھنے کی بھرپور کوشش کریں اور ان حالات کے اندر جب ہم مطالعہ کے لیے ہمارے پاس ایک اچھا خاصا وقت مؤیسر ہے تو ہم اس وقت کا صحیح استعمال کریں اس لیے کہ اکثر ہم اس بات کو اپنے رفقہ کے درمیان سنتے رہتے تھے کہ ہم مطالعہ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس اپنی مصروفیت کے وجہ سے وقت نہیں ہے لیکن اب ہمارے پاس جو وقت الحمدللہ اب تک مؤیسر تھا اور ممکن ہے کہ آگے بھی ہمارے لیے مؤیسر رہے کچھ حد تک تو ہم تو چاہیں گے کہ بہت جلدی حالات نارمل ہو جائیں اور ہم لوگ ایک نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور لوگوں کے مسائل کو ہم حل کر سکیں لیکن جب تک ہمارے پاس فرصت کے لمحات مؤیسر ہیں ہم اس کا ایک مومنانہ بصیرت کے ساتھ استعمال کرنے والے بنیں بہت گہرہ ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کریں اور خاص طور پر اس بات کو یقینا ہم ملحوظ رکھیں کہ جو کچھ بھی نالج ہم حاصل کر رہے ہیں اس نالج کو جب ہم حاصل کریں تو اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں اختیار کرنے والے بھی بنیں اور نالج کو بہت اوپن وے میں ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں ہر علم نافع سے ہمیں استفادہ کرنا ہے لیکن اس بات کو بھی ہمیں انشور کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کمرشلائزیشن آف نالج بھی نہ ہو آج کل سکل ڈبلپمنٹ کے ایرہ میں کمرشلائزیشن آف نالج بھی ایک چیلنج کے طور پر اُبھر کر سامنے آ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں کہ اس کے اس کالیٹی کی چیز اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھا خاصہ اس میں انویسمنٹ کرنے کی انویسمنٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور انویسمنٹ کرنے کی ہمیں دعوت بھی دی جاتی ہے لیکن اسلام اور اس کی تعلیمات کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہم نے ہر دور کے اندر علم کو ہر ایک عام انسان کی پہنچ میں رکھا ہے ہر ایک عام انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب علم کے جو مختلف ذرائع ہیں ان سے بہتر طریقے سے استفادہ کر سکتا ہے اس لئے میں اکثر اپنے گفتگو کے اندر اس بات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کے اندر کالیٹی ایڈوکیشن ایک بیسک ہیومن رائٹ کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے امیر ہو یا غریب ہر ایک کو میاری تعلیم ملے میاری نالج بھی ملے میاری طور پر وہ اپنے سکل کو ڈبلپ بھی کر سکے تو اس کے لئے یقینا ہم لوگوں کو یہ آگے آنا ہوگا ہم میں سے جو ریسوس فل پرسنس ہیں انہیں انڈرسٹ کرنا ہوگا اپنی صلاحیتوں کو اس میدان میں جا کر ڈبلپ کرنا ہوگا اور کار خیر کے طور پر مختلف جو ہمارے دیگر دیگر جو افراد ہیں دیگر جو عوام ہیں ان کو بھی اس مراحل سے گزارنے کی کوشش کرنا ہوگا تو کمرشلائزیشن آف نالج کو بھی روکنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے آخری چیز یہاں پر عرص کرتے ہیں اپنے گفتگو کو مکمل کروں وہ یہ یہ دیکھی معلومات کو حاصل کرنے کے سلسلے میں جیسے کہ میں نے آپ سے بات عرص کی کہ اگر ہم جو اس کے لیمیٹیشنز اور جو اس کے حدود متین کیے گئے ہیں ان میں رہتے ہوئے اگر ہم معلومات کو حاصل کریں گے تو یقینا ہم اس سے صحیح دور پر استفادہ کر سکیں گے لیکن اگر مان لیجئے ہم حدود کو پھلانگتے ہیں تو اس کے منفی اثرات بھی پھر ہماری اپنی شخصیت کے اوپر پڑھ سکتے ہیں جیسے اس اپیڈیمک کے دور میں یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ لوگوں نے لوگ اتنے زیادہ مختلف سورسز سے استفادہ کر رہے تھے بہت سارے ایسی بھی سورسز تھے جو کہ آرثرائزڈ سورسز نہیں ہیں اور ان پر بہرحال پھر گفتگو اور ان چیزوں کو سرکولیٹ کرنا آپس میں واتس ایپ کے ذریعے سے اور مختلف سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس کے ذریعے سے تو اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا کہ ہمارے سامنے ایک نیا چیلنج اوپر کر سامنے آیا جس کو انفوڈیمک کہتے ہیں تو انفوڈیمک بھی ایک چیلنج ہے اس کا بھی مخابلہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ معلومات کو بہت فلٹرڈ وے میں ہم حاصل بھی کریں اور اس کو عام کرنے کی ہم کوشش بھی کریں تو میں اپنی گفتگو کو یہاں سمپ کرتے ہوئے آپ لوگوں کی خدمت میں یہی بات ارس کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کچھ بھی اس وقت ہمارے سامنے آزمائشی حالات ہیں اس سے بہت زیادہ ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے اس طرح کے حالات یقینا نہیں آنے چاہیے اس کیلئے میں اللہ تعالی سے دعا کرنے چاہیے لیکن اگر اس طرح کے حالات آ گئے ہیں تو ایک آئیڈیالوجیکل آرگنیزیشن سے وابستہ افراد سے یہ ایک فطری تخاظہ ہمارا ہے کہ ہم ان حالات کو بہت گہرائی کے ساتھ سنجھیں اور ان حالات میں کیسے ہم اپنا آئیڈیالوجیکل سفر آگے جاری رہ سکتے ہیں اپنے مختلف اہداف کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں پر ہم ورکاوٹ کریں اچھے خاکے بنائیں اور ان خاکوں میں رد بھرنے کی پوری کوشش کریں بہت اعتماد کے ساتھ ان تمام حالات کا ہمیں مخابلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہم سب کو اس سلسلے میں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس سلسلے میں ہماری راہوں کو وہ ہموار بھی کریں اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کی اس سلسلے میں مدد انہوں سے فرمائے سبحانہ رب کا رب العزت ہمائے سفون والسلام علیہ وسلم والحمدللہ رب العالمين